اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تلنگانہ اوقافی ارازیات کو ختم کرنے تہیہ کر چکے ہیں پیدر پہ حکومت کی جانب سے وقف عملہ پر خبزے ہوتے جا رہے ہیں اور اب حکومت کواری گڑا کے خبرستان کی کھلی ارازی پر ڈبل بیڈروم سکیم کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس زمن میں وزیر افضائش مواشین ٹی سری نیواز یادو نے چیئرمن وقف بورٹ محمد سلیم کے ساتھ 26 اگسٹ کے دن خبرستان کی کھلی ارازی کا معاینہ کیا اول انڈیا صوفی علماء کانسل مولانا حکیم صوفی سید شاہ خیر الدین خادری صاحب نے اپنے اعتجاجی بیان میں حکومت تلنگانہ کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کواری گڑا یا کسی خبرستان کو حکومت ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو مسلمانوں کے جذبات بھڑک سکتے ہیں جس کا خمیازہ حکومت کو بھگتنا پڑے گا حکیم خیر الدین صوفی صاحب نے کہا کہ مائنوریٹی منسٹر کوپلہ اشور صاحب ان کے مکان ایک وقت کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے جناب ڈاکٹر حلال آزمی صاحب عبدالکریم صاحب آئیمہ معاجرین اس موفت میں شامل ہے کوپلہ اشور صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ جل سے جل آئیمہ معاجرین کی جو رقم بافی ہے وہ جل سے جل ریلیس کی جائے گی ساڑھے چھ ہزار پینڈنگ درخواستوں کی کاروائی کو بھی آگے بڑھایا جائے گا سکندرہ آباد کواری گڑے کے علاقے میں جو خدیم خبرستان درگاہ حضرت تھر 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 شاہ رحمت اللہ علیہ کے تحت پندرہ اکر آرازی پر مشتمل ہے اور خدیم وہاں پر خبور بھی موجود ہیں یہ ہمارے تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے ایک عذاب الہی سے کم نہیں ہے جو آج ہم پر ٹیارت سرکار مسلط ہو گئی ہے اور یہ اختیار سے پہلے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کا یہ وعدہ کیے تھے لیکن آج یہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا مسلمانوں کے حقوق کو یہ پامال کرتے جا رہے ہیں اور سہیکڑو اکر آرازی ٹیارت سرکار کے دور میں وہ لینڈ گنابر کے اور خود حکومت کے تسلط میں چلے گئی ہے اور اب جبکہ کچھ بچے کچھ خبرستان رہے گئے ہیں تو آج ٹیارت سرکار کی نظر ان خبرستانوں پر بھی ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کے ان کے جائز حقوق کو جو ہنا روکا جا سکے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم یہ خبرستان کی زمین پر ڈبل بیٹ روم تعمیر کر کے مسلمانوں کو دیں گے تو میں ٹیارت سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مسلمانوں کو الارٹ کرنے کے لیے خبرستانوں کے ہی زمین جو ہنا بچی ہوئی ہے آپ کے نظر میں کھٹک رہی ہے اس سے پہلے جیا گوڑے کے خبرستان کے لیے یہی حربہ استعمال کیا گیا لیکن جب اس کے لیے احتجات کیا گیا تو باد رہے اور اب کواڑی گوڑے کے خبرستان میں وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور وزیر افضائش موشیان ٹی سری نواز سیادو صاحب جو اپنے آپ کو کل بہت تیس مارخہ بتا رہے تھے کہ میں تیس سال سے حفاظت کر رہا ہوں ہمارے ٹی سری نواز صاحب آپ درہا اپنے اوقات میں رہیے آپ اور اگر آپ حفاظت کرتے تو وہاں پر اس زمین پر کوئی مکان ناجاز نہیں بنتا تھا یہ آپ کی سرا سے جھوٹ ہے اور آپ کے دل میں جو مسلمانوں سے دشمنی ہے وہ آشکار ہو رہی ہے آپ نہیں چاہتے کہ بازو میں جو ڈبل بیٹروم تعمیر کیے گئے ہیں اس میں مسلمانوں کو دیا جائے اور یہ خبرستان کے زمین کا شوشہ چھوڑ کر مسلمانوں کے حق کو آپ جو نہ ختم کرنے کے آپ کی یہ سادش ہے اور درے پردہ آپ کی سادش نہیں بلکہ ٹیارس سرکار کے یہ سادش ہم کو کھلی نظر آ رہی ہے اور یہ ٹیارس سرکار اب اتنی گر چکی ہے کہ خبرستانوں کو بھی جو نہ یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اب مسلمانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب ہم کو دفن ہونے کے لیے دو گز زمین باقی نہیں رہے گی اگر ہم کیسیار کے جھوٹے وعدوں کے اوپر یقین کرتے ہوئے ہم انتظار کرتے چلے جائیں تو ہمارے مساجد اور یہ خبرستانوں کا یہ نام و نشان مٹا سکتے ہیں اور ہر طرح سے یہ مسلمانوں کو پس ماندہ کرتے جا رہے ہیں لے دے کے ایک ایک مسلمانوں کی معیشت کا ایک واحد ادارہ تھا آج یہ وقبورٹ کو تقریباً جونا ختم کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ناپاک کوشش کی جا رہی ہے اب مسلمانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور یہ ٹیارس سرکار اور چیف منسٹر پر خطعی بھروسہ نہیں کیا جا